قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامین کی منظوری دے دی ہے حکومت نے بل کی حمایت کر دی ہے جبکہ جے یو آئی نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا چھے عراقی نے بل کی حمایت چار نے بل کی مخالفت کی پیبلز پارٹی کا کوئی روکن کمیٹی اجلاس میں شریک نہیں ہوا یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور کا جو اجلاس ہے وہ آج پارلیمانی امور سے ملکد ہوا ہے ایک اجلاس میں الیکشن ایک 2017 میں ترامین سے مسلک مختلف جو امور ہیں وہ زیرے گھو رہے ہیں وزیر قانون نے کہا کہ ازاز ارکان کی کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اور مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ بڑا واضح ہے اور علی محمد خان کی دانے سے کہا گیا کہ یہ نیجی بل ہے اس بل پر وزیر قانون وقالت جو ہے وہ نہ کریں جس نے بل پیش کیا اسے تشریق کرنی چاہیے اور اس بل کو جو ہے وہ بلڈوز بھی نہ کیا جائے اور علی محمد خان نے یہ بھی کہا کہ حکومت اس بل کو اختیار کرنا چاہتی ہے تو بتا دے لگتا ہے یہ نیجی بل جو آیا ہے وہ بھی پرائیویٹ ممبر ڈے پر یہ وزیر قانون کی منشا سے آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یہ جب یہ اجلاس چاری تھا تو اس میں وزیر قانون آزم نزید تارہ نے کہا کہ آئین قانون بنانا پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور قانون سازی عدالت کا نہیں پارلیمنٹ کا اختیار ہے اس بل میں کوئی نئی چیز ایسی نہیں ہے جو رولز ایکٹ آئین میں موجود ہیں بل اس کو بڑے واضح کرتا ہے وزیر قانون نے یہ کہا کہ کسی جماعت میں شمولیت کی مدت تین دن تک ہے اس کے بعد کسی دوسری جماعت میں شمولیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی وزیر قانون نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کے بعد ایک پروسس ہوا شمولیت کا وقت اب ختم ہو گیا کس قانون کے تحت کسی رکن کو دوبارہ کسی دوسری جماعت میں شمولیت کا کہا جا سکتا ہے وزیر قانون نے یہ کہا کہ کسی رکن اسمبلی کی شمولیت ایک بار ہی کسی جماعت میں ہو سکتی ہے اور مخصوص لشستے بھی اسی جماعت کو ملیں گی جس نے لسٹ جو ہے وہ اس وقت فرام کی ہوگی رولز میں سب واضح ہے اس کو ایکٹ کا حصہ بنا رہے ہیں وزیر قانون نے کہا کہ الیکشن ایک دو ہزار سترہ میں جو ترامیم ہے جو نیجی بل ہے اس کی حکومت حمایت کرتی ہے اور انہوں نے مکمل حمایت کی یقین جہانی بھی کروائی اب اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ جو علی محمد خان ہے انہوں نے کہا کہ کیا اس کا اطلاق ماضی پر ہوگا یا مفتقبل پر ہوگا جس پر وزیر قانون نے کہا کہ الیکشن ایک دو ہزار دو سو تبتیسٹو ہے اس میں بھی ترامیم کی گئی ہیں پارلیمان نے اس پر قانون سازی کی اور اس کا اطلاق ماضی سے ہوا ہے جس کے تحت تاہیات نائلی کا قانون جو ہے وہ ختم کیا گیا اور کریمنل ایکشن جہاں ہوں گے وہاں اس کا اطلاق نہیں ہوگا یہ ترامیم جو ہے آئین اور قانون کے مطابق کی جانی ہے وزیر قانون کی جانے سے یہ کہا گیا علی محمد خان نے کہا اس کمیٹی اجلاس میں کہ ہمارے خلاف بھی سپریم کورٹ کے بڑے فیصلے آئے ہیں لیکن جو آپ یہ سپریم کورٹ یہ جو آپ بل لارہے ہیں اس سے بل سے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بل پارلیمنٹ با مقابلہ سپریم کورٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ جاتا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق تحریک انصاف اس وقت الیکشن میں موجود تھی اور الیکشن کمیشن نے کس قانون کے تحت تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات جو ہیں وہ اس وقت ملزور نہیں کیے وزیر کانون کی جانے سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں درخواست گزار سنی اتحاد کونسل تھی تحریک انصاف اس میں درخواست گزار نہیں تھی سپریم کورٹ میں قبل شوزب کی جو فرمائشی پٹیشن تھی اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مقدمہ یہ تھا کہ مخصوص نشست سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں لیکن اگر یہ سنی اتحاد کونسل نے ایک نشست بھی دیتی ہوتی تو اسے مخصوص نشست مل سکتی تھی وزیر کانون نے یہ بھی کہا اس میں کہ الیکشن کمیشن میں آزاد امیدواروں نے بھی بیان ارپی جمع کرایا ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونا چاہتے ہیں جس پر وزیر کانون کے جو انہوں نے باتیں کی اس کے جواب میں علی محمد خان نے کہا کہ الیکشن ایک دو آزار سترہ اس کا کانون پی ڈی آئی کے حکومت کا ہی بنایا ہوا ہے پی ڈی آئی کے حکومت کا بنایا ہوا ہے یاسر بہت شکریہ آپ کا